پیبلز پارٹی قیادت نے سن کابینہ کی منظوری دے دی پہلے مرحلے میں دس رکنی کابینہ کے نام فائنل ناصر حسین شاہ سعید غنی شرجی لینا میمن عزرہ افزل سردار شاہ زیال انجار اور محمد بخش مہر شامل کابینہ کا آج حلف اٹھانے کا امکان پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روزمندی 65,000 پوائنٹس کی حد بھی برقرار نہ رہی ہنڈرڈ انڈیکس میں 915 پوائنٹس کمی 64,827 پر ٹریٹ جاری سٹاک بروکرز کے مطابق رمضان میں سرمایہ کار سائیڈ لائن رہنے کو ترجیح دیتے ہیں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئیم ایف پروگرام میں جانا ناغذیر قرار دے دیا کہا اسٹاف لیول مذاکرات روہ ہفتے شروع ہو جائیں گے دوہ دار چوبیس مشکل سال ہوگا اپنی تمام تر طوانائیاں مشکلات کے حل کے لیے استعمال کروں گا آئیم ایف کی ایک اور شرط پوری کرنے کی تیاری نئے بجٹ میں کلائمٹ جنڈر اور ایس ڈی جیز منصوبوں کے لیے ٹائگنگ سسٹم مطارف کرائے جائے گا ترقیاتی فنڈز کی جانچ پرطال بھی ٹائگنگ کے ذریعے ہوگی آئیم ایف کو ترقیاتی منصوبوں کی براہراز رپورٹ مل سکے گی ملتان میں امارت گدنے سے نو افراج جانبہق تین میتے اسپطال سے گھر پہنچنے پر کورام مچ گیا ریس کی حکام کے مطابق امارت صرف اینٹوں پر کھڑی تھی ملکی تاریخ میں پہلی بار سینٹ غیر فعل چیرمن اور ڈیپیٹی چیرمن کے ریٹائرمنٹ کے بعد ایوان بالا کا کوئی سربراہ نہ رہا سینٹ روز میں اس حوالے سے کوئی رہنمائی موجود نہیں باون سینٹرز بھی ریٹائر الیکشن کمیشن نے 48 نشستوں پر دو اپریل کو انتخابات کا اعلان کیا ہے خیبر پختون خانے وفاق سے اپنے وسائل لینے کے لیے ماہرین کے خدمات حاصل کر لیں حق نہ ملنے پر عدالتوں سے رجوع کا فیصلہ وزیرعالہ علی امین گنڈپور کہتے ہیں این ایف سی میں ہمارا شیئر کم دیا جا رہا ہے سابق فاتح کا صوبے سے انتظامی انزمام ہو گیا مالی انزمام نہیں ہوا لاہور میں 21 منزلہ عرفہ کریم ٹاور ٹو بنانے کی منظوری آئی ٹی ایڈوکیشن اور فلم سٹی پروجیکٹ کا بھی جلد آغاز وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کی چین کی بڑی آئی ٹی کامپنیز کو آفیس بنانے کے لیے مدو کرنے کی ہدایت لاہور میں دس مقامات پر فری وائ فائے پروجیکٹ دو ہفتے میں شروع ہوگا سیاسی مخالفین رمضان پیکج پر تکلیف میں ہے چونسٹھ لاکھ سے زائد خاندانوں کو رمضان ریلیف پیکج ملے گا وزیر احتلال پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس کہا زخیرہ اندوزی کنٹرول کرنے کے لیے اخدامات کر رہے ہیں ریٹ لیسٹ آویزہ نہ کرنے والوں پر جرمانہ ہوگا کراچی کے علاقے نیو لیاری میں موبائل فون کے دکان پر ڈاکوں کا دھاوہ ڈاکو دکان سے لاکھ روپے کے موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے بارداد کی سی سی ٹی وی فٹیج منظر عام پر آگئی بلو جسان میں آج سے دھواندھار بارشیں بائیس ازلا میں بادل جم کر برسیں گے زیارت کوئٹہ پشین خلابداللہ اور خلا سیف اللہ میں پہاڑوں پر برف باری کا امکان آزاد کشمیر میں بھی بادلوں کے ڈیرے وادی نیلم میں بارش پہاڑوں پر برف باری وقفے وقفے سے جاری اور موڈی سرکار نے انتخابات سے پہلے متنازع قانون سی اے اے لاغو کر دیا قانون کے تحت باہر سے آنے والے غیر مسلموں کو شہریت دی جائی یہ دوہ دار اٹھارہ میں قانون منظور ہونے پر دلی میں ہنگامے پھوٹ پڑے تھے بھارتی مسلمان قانون کو مسلم کش قرار دے چکے ہیں